بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصلہ پات پوائنٹ کے پلیٹ فارم سرانہ حسان علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آفیہ صدیقی کی روحانیت پر آج بات کریں گے چھوٹی سی ویڈیو ہوگی دو واقعات بیان کروں گا اپنے ویڈیو پوری دیکھنی ہے کم از کم اگر ہم آفیہ صدیقی کے حق میں آواز نہیں بلند کر سکتے تو ہمیں پتہ ہونا جائیے کہ آفیہ صدیقی کون ہے ایک خواب آتا ہے آفیہ صدیقی کو جو وہ اپنی والدہ سے بیان کرتی ہے اور یہ آفیہ صدیقی کی اپنے گھر والوں کو آخری فون کال تھی اس کے بعد آفیہ صدیقی کی بات نہیں ہوئی حال ہی میں جو آفیہ صدیقی کی ملاقات ہوئی ہے اپنی بہن فوزیہ صدیقی کے ساتھ اس سے قبل ایک فون کال ہوئی ہے اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں تھا ان کا اس فون کال میں ایک خواب بیان کرتی ہے آفیہ صدیقی کے میں رات خواب میں سوئی ہوئی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہوں یا رسول اللہ میرا یہ امتحان کب تک ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹا تمہارا امتحان تو کب کا ختم ہو چکا ہے پھر آفیہ صدیقی کہتی ہے کہ پھر میرے ساتھ یہ ظلم یہ ستم کیوں ہو رہا ہے اور یہ امتحان کب ختم ہوگا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں یہ خواب بیان کر رہی ہیں آفیہ صدیقی اور یہ بات کر رہی ہیں اپنی والدہ کے ساتھ فون پر تو جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹا تمہارا امتحان تو کب کا ختم ہو چکا ہے البتہ اب یہ میری امت کا امتحان ہے دیکھنا ہے کہ امت تمہارے لیے کیا کرتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری امت جو ہے ہمارے حکمران جو ہیں وہ آفیہ صدیقی کے لیے کیا کر رہے ہیں کس حد تک آواز بلند کر رہے ہیں عمران خان کا آپ دیکھیں اقتدار میں آئے اقتدار میں آنے سے پہلے آفیہ صدیقی کی والدہ سے ملاقعات انہوں نے کی لیکن ان کی رہائی کے حوالے سے کوئی انہوں نے امریکہ سے بات نہیں کی آفیہ صدیقی کے حوالے سے دوسرا روحانی واقعہ یہ رونما ہوا کہ وہاں پر جیل کے اندر جو نگران ہوتے ہیں جو رات قیادیوں کی نگرانی کرتے ہیں اس نگران نے خط لکھا آفیہ صدیقی کے گھر والوں کو کہ پاکستانی حکومت آفیہ صدیقی کے لیے کچھ کیوں نہیں کر رہی جب بھی میں آفیہ صدیقی کے کمرے کی طرف جاتا ہوں یہ قرآن شریف پڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کے کمرے سے نور نکل رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جیل کے اندر آفیہ صدیقی کے روحانی معاملات کس حد تک پہنچ چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے قرآن شریف کی وہ تلاوت کرتی ہیں روحانیت ان کے اوپر تاریح تھی جب سینیٹر مشتاق اور آفیہ صدیقی کی بہن فوضیہ صدیقی کی ملاقات ہوئی تو تب ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے چہرے کے اوپر عبادت کے اثار نظر آ رہے تھے روحانیت کے اثار نظر آ رہے تھے تو آفیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے ہمارے حکمران جو ہیں وہ خواب خربوش کے مزے لے رہے ہیں غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور ہماری قوم بھی وہ حق ادا نہیں کر رہی جو کہ ادا کرنا چاہیے تو میں دعا کو ہوں اللہ پاک سے توفیق کا طالب ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق آئے ہمارے قوم کو شعور آئے اور ہم جاگیں اور اپنی بہن قوم کی بیٹی آفیہ صدیقی کے حق میں آواز بلاند کریں اور اس کی رہائی کے حوالے سے اپنا قلیدی کردار دا کریں اسی کے ساتھ مجھے اس ویڈیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ